اسلام دوستو میں ابھی جا رہا ہوں بھائی جان مالم جببہ کی طرف اور بڑا موسم پیارا ہے زبردست موسم ہے تو یہاں پہ بھی چڑھائیاں ہیں اور اترائیاں ہیں آپ کو بتایا کہ یہ جو اچھائی والے پہاڑ ہوتے ہیں یہ علاقے سارے اچھائیوں اور چڑھائیوں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس میں احتیاطیں کیا کرنی ہے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ڈاؤن ہیل پہ آتے ہیں تو آپ نے کس طرح ڈرائیو کرنی ہے اب ہل پہ جو آٹومیٹک گاڑی والے ہیں وہ تو ڈی پہ ہی رکھ کے چلائیں گے کیونکہ گاڑی آٹومیٹک والی خود ہی جو ہے وہ اپنے گیرز کو چینج کر دیے جو مینیول والے ہیں وہ بھی ظاہر ہے تیسرے چوتھے پانچوے میں تو چلا نہیں سکتے چڑھائی پہ تیسرے میں میکسیم چلا سکتے ہیں کیونکہ جب چڑھائی ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی چوتھے میں چلے گی نہیں اس کو ٹارک چاہیے ہوگا تو یہ بھی سمپل بات ہے اچھا اس میں جو مین پوائنٹ ہے جو بتانے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آور ٹیک جو ہے وہ بہت دھیان سے کرنا ہے اچھا وہ کیسے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ایک موڑ آ گیا ہے ابھی یہ جس طرح موڑ ہے ابھی سامنے کوئی گاڑی نہیں ہے نظر آ رہی تو یہاں پہ میں نے آور ٹیک نہیں کرنا اور یہ جو آپ کو وائٹ لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھئی آپ آور ٹیک نہ کریں کیونکہ جو موڑ ہوتا ہے نا موڑ میں آور ٹیک کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے ابھی یہ جس طرح موڑ آ رہا ہے یہ تو بڑے ہلکے موڑ ہیں جو شارپ موڑ ہوتے ہیں ابھی یہ جس طرح یہ ہے اس میں میں اگر آور ٹیک کروں گا تو دوسری طرف سے جو گاڑی آ رہی ہوگی تو اس کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے پریشانی اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہیڈ آن کولیجن ہو سکتا ہے اچھا اور آپ نے یہ تو کرنا ہے بھئی چلیں موڑ میں احتیاط بھی کرنی ہے اور دوسرا یہ جو وائٹ لائن ہے نا اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بھئی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آگے موڑ ہے یا کچھ ہے تو یہ آپ کو وائٹ لائن جو ہے وہ نظر آ جائے گی ابھی یہ دیکھیں یہ وائٹ لائن آپ کو کنٹینیوس جو ہے نا یہ نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ نے اوورٹیک نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سکون سے چلنا ہے آرام سے چلنا ہے اور جو چڑھائی ہے اس میں آپ ظاہر ہے دوسرا اور تیسرا گیر پہلا گیر یہی استعمال ہوتے ہیں تو پھر آپ کی گاڑی کے اوور ہیٹ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی گاڑی اگر کمزور ہے تو وہ آپ لے کے ہی نہ آئیں ٹھیک ہے آپ کسی اچھی گاڑی پہ آئیں یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں کوئی ناردن ایریاز میں گھومنے پھرنے لیکن اگر آپ گاڑی لے کے بھی آتے ہیں کوئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی چلیں کام چل جائے گا اتنی کمزور نہیں ہے تھوڑی بہت کمزور ہے اس کا انجن ہو سکتا ہے کہ اوور ہیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے آدھا پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈرائیو کر کے اس طرح کی جب چڑھائیاں اور اترائیاں ہوں تو کیا کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ چڑھائی پہ بھی چھوٹے کیر میں جائیں گے اور اترائی پہ بھی چھوٹے کیر میں جائیں گے تو انجن کی اوپر جو بوجھ بنے گا تو اس کی وجہ سے پھر گاڑی آپ کی اوور ہیٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے ایک گھنٹے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کا ریسٹ لینا ہے یا آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ جب آپ لیں گے تو آپ کی گاڑی کے ٹائر بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے بریکس بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی اور آپ کا جو انجن ہے گاڑی کا وہ بھی قدر کافی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کا پھر انجن اوور ہیٹ نہیں ہوگا یہ پرابلم آپ کو پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو میرے کیلے میں یہ تین چار جو احتیاطیں ہوتی ہیں یہ جب آپ کریں گے تو آپ کا سفر بڑا اچھا گزرے گا اس میں جو مین احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوور سپیڈ نہیں ہونا جلدی نہیں کرنی اور سکون سے آرام سے چلنا ہے جو نارمل سا ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی ان ایریاز میں ڈرائیور کر لیتا ہے صرف تھوڑی سی اس کو سمجھ بوجھ ہو اور تھوڑا سا سبر اس کو ہو میں چاہیے باقی ٹھیک ہے باقی آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ بڑے ہیوی ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نارمل سا ڈرائیور بھی چل جائے گا وہ پہلے کے دور ہوتے تھے جہاں جب یہ روڈس نہیں بنی ہوتی تھی اور جو ہے وہ خراب روڈ ہوتے تھے وہاں پہ بڑے ہیوی ڈرائیور کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ جہاں پہ گاڑی پھس گئی وہاں سے نکالنا اور شارپ کٹنگ اور شارپ موڈ ہوتے ہیں تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ابھی روڈس وقت رہا ہے وہ کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور آپ نارمل جو ڈرائیور ہوگا اس کو ڈرائیونگ آتی ہو یہ نہ ہو کہ سیکھنے والا ہو سیکھنے والا ہو اس کو کوئی ڈرائیونگ آتی ہو وہ کبھی پانچ چھ دفعہ آٹھ دس دفعہ لانگ روڈ پہ گیا ہو لانگ روڈ پہ مطلب کوئی دو تین سو چار سو کلومیٹر اپ ڈاؤن اس میں کیا ہو تو وہ بندہ چل جائے گا اس کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے تو میرے خیال میں آپ کے لئے ویڈیو مفید رہی ہوگی تینکیو بیری مچ اللہ حافظ